بسم اللہ الرحمن الرحیم دہشت کردی کی جنگ شروع ہوئی تو میری عمر اٹھارہ سال تھی ہم بے گر ہوئے میں نے اپنے بزرگوں کو گل دے دے گا میری پولوں کی ابیاری کرنے والی ماں شہروں میں باتیں کرنے والی ماں ایک زندہ لاش بن گئی وہ بھائی جو نیشنر کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے خواب دیکھتا تھا اس کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہم نے اپنے باغیرت بڑھوں کو آئی ڈی پی کیمس میں خوار ہوتے دیکھا پرددار بہنوں کو راشن کی قطاروں میں دیکھا پردیس میں ہمارے باپ سسک سسک کر روتے تھے کہ جنگروں کو عمر لگا کر بنایا تھا وہ مٹی کا ڈیر ہو گئے لیکن ہماری زبان پر شکوہ نہیں آیا ہم نے ایک لمحے کیلئے بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا اپنے ٹکڑے سمیٹے اور اپنے شہروں کی تعمیر میں لگ گئے گولی سہی لیکن گالی نہیں تھی کیونکہ اپنا سمجھاتا اپنا سمجھتے ہیں آج جو روزانہ غداری کے اور تشتگردی کے فتوے لگاتے ہیں تحمد لگاتے ہیں یہ کون ہے ہمارے مقابل کون تھا اور یہ کون لوگ ہے میرے پاکستانیوں ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں ڈان لیکس کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاف کر کے اپنی ہی ادارے اور اپنی ہی فوج پر دشتگردی کا الزام لگایا انہوں نے پیڈیم کا آغاز کیا تو پہلی ہی پروگرام میں ان کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور پاکستانوں کی اداروں کے خلاف سہر اگلا گیا پروچستان میں کڑے ہو کے پاک افغان سرحت پہ لگی بار امن کی بار کو اکار پہنگنے کی بات ہوئی ازاد پروچستان کا نعرہ لگا سندو دیش کا نعرہ لگا جاک پنجاب جاک کا نعرہ لگا بختونستان بنانے کی بات ہوئی بختونستان کا نعرہ لگا انہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی لندن میں بیٹھ کے لوویس سے ملاقاتیں کی اور کیا ان ملاقاتوں میں ایجنڈا پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا نہیں تھا کیا انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے دہشت کر دی کہ الزام کے جواب میں مزید چار شیٹ نہیں کیا پاکستان کو کیا انہوں نے کٹمنڈو میں موڈی سے چپ کے ملاقات نہیں کی یہ تو برکادت کی کتاب آئی اس کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ کس طرح نواز شریف اپنے ملک اور اپنی فوڈ سے چپ کے موڈی سے ملاقاتیں کرتا تھا سجن جندال کو کیا بغیر ویزہ کی مری نہیں بلائے گیا تھا اور سوال پوچھنے پہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہے کیا موڈی کو اس وقت نہیں بلائے گیا جب چند گھنٹے پہلے اس نے افغانستان میں کڑے ہو کے پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا اس کو نوازی کی شادے پہ نہیں بلائے گیا تھا کیا انڈیا جا کے خوریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار اور بہکاروباری اشخاص اور اداکاروں سے ملاقات کی خواہش کا ازاد نہیں کیا گیا تھا کیا انہوں نے ہمیشہ سے اپنے ملک اور اپنے اداروں کی خلاف سازی شیعہ اور بیانیاں نہیں بنایا کیا وہ ایو ڈس انفو لیب کی ریپوٹ ہم بھول گئے جس میں پاکستان کے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے بھی لینکس تھے پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے اور دشمن کے بیانیاں کو پروموٹ کرنے کے لئے آج وہ حسین اکانی بھی بڑا پیارا محبیوطن پاکستانی بن گیا ہے جس ساتھ فورم کا روزانہ ذکر ہوتا تھا جو پاکستان کے خلاف لابنگ میں مسلسل مصروف تھا جو پاکستان کو دہشت کر دی کہ ناسور جیسی الزامات سے نواز داتا آج یہ سارے لوگ بیٹھ کے ہمیں مبلوطنی کا درست دیتے ہیں خداری کے فتوے لگاتے ہیں ٹی وی پی برگینے اس چلاتے ہیں ان سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وطن سے محبت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے آپ ہمارے آئینے اور قانونے حق تو چین سکتے ہیں رزتے بن کر سکتے ہیں اپنی ملک سے محبت آپ ہماری دلوں سے نہیں نکال سکتے یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے لوگ ہے ہم اس کے مالک ہے اس میں قرائدار نہیں ہے ہمارے دلوں سے آپ کچھ بھی کر لے ملک کی محبت نہیں نکال سکتے اور یہ تحریک انصاف ہے تحریک انصاف کا ہر پورکر ہر کارکون محبتن پاکستانی ہے اور یہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا افسوسناک جس نے پوری پاکستان کو اور ہر محبت وطن کو تکلیف دی کیا یہ تحریک انصاف کا پہلے احتجاج تھا کہ تحریک انصاف کے اوپر پورا الزام لگا دیا گیا کیا پچھلے تیرہ مہینے میں ہم نے کتنے احتجاج کیے ہر احتجاج کا آغاز پشاور میں اشنگری سے ہوا لاہور میں لیبرٹی سے ہوا سواد میں نشاہ چوک سے ہوا اسلامباد میں ایف نائن پارک سے ہوا لیکن کب بھی کسی نے دیکھا کہ ایک پتہ بھی ٹھوٹا ایک گملہ بھی ٹھوٹا تو پھر کیا ہوا میں چند سوال پوچھتا ہوں اور ایمپورٹڈ حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا یہ آج جو ان کا سارا بیانیاں ناکام تھا یہ حوام کو شکل دکھانے کے قابل نہیں بچے تھے آہین پاکستان کو رون کر جو نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں وہ نہیں کروا رہے تھے الیکشن سے بھاگ رہے تھے عدالتی حکامات نہیں مان رہے تھے تو سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے ساڑھے تین ہزار پیٹی آئی کے کارکنان کیوں گریفتار کیے گئے تھے آج تو آپ غداری کا اور دہشتگردی کا الزام لگا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو خدرانہ سنہولا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کی گریفتاری کے بعد پورے پاکستان میں پانچ ہزار بندہ نکلاتا تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ دس ہزار جو آپ نے گریفتار کیا ہے اور دیر پہ ان کو دہشتگردی کا رہے ہیں تو دس ہزار کون ہیں جب پورے پاکستان سے پانچ ہزار کارکنان ہی احتجاج کے لئے نکلے تھے دوسرا سوال ہے ہمارا کہ یہ تو آپ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے مریم کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے لندن میں مفرور اشتہاری نواز شریف جو بیٹا ہوئے اس کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کل عدم کرتے ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں عمران خان کو مائنس کرتے ہیں تو آج نو مہین کی بات کر کے آپ پورے پاکستان کے محب بوطن پاکستانیوں کے اوپر غداری اور تشتگردی کا الزام لگا رہے ہو پہلا سوال ہے ہمارا کہ جب پشاور میں احتجار شروع ہوا اور ہمیشہ اشنگری سے شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ایمپی ایس کے کپڑے اس لیے پاڑے کہ وہ آگے نہیں جا رہی تھی ان کو پرووک کیا جا رہا تھا تو وہ کون تھے جنہوں نے ہمارے ایمپی ایس کے کپڑے پاڑے وہ کون تھے جس کی ویڈو تیمور جگڑا نے ٹویٹ کی کہ وہ وہ لوگوں کو اکسار آتا پرووک کر رہا تھا وائلنس کیلئے ہمارے لوگ نہیں مانے وہ کون سرکاری ملازم تھا جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا ملاکن میں احتجاج اس سے تین روز پہلے بھی ہوا تھا میرے جالی فائیارت اور قتل کی دمکوں کے خلاف ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا اسی جگہ پہ ہزاروں اس سے تین گنا زیادہ لوگ نکلے تھے اس وقت جا کوئی پتہ ٹوٹا لیکن اس دن جب گولیا چلی اور ہم ہمارے کارکنان جب ان کو لے کے جا رہے تھے ہسپتال تو اس میں سے ایک بندی کے لیے بار بار فون آ رہے تھے اور اس زخمی کو پھر ہسپتال سے اٹھائے بھی گیا وہ ایک سرکاری ملازم تھا ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا تھا تو سوال یہ ہے کہ وہ سادہ کپڑوں میں مظاہرین میں کیا کر رہا تھا اسی طرح میوالی کے کارکنان کی کہانی اور قیادت کی کہانی سنیے کہ وہ کون لوگ تھے وہ کون سے چہرے تھے جو لوگوں کو اکسارے تھے اسی طرح احتزاز احسن صاحب کی لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے حوالی سکھی گئے پریس کانفنس ہوتا کے دیکھ لیجئے ان سوالوں کی بھی دوابات دیجئے آج پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ایک انکوائری کمیشن قائم ہو تاکہ وہ سادش بھی نقاب ہو کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے پولٹیکل پارٹی اور اپنی فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں قوم اور فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں پھر اس بیانی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر اسی کالوبادہ اوڑ کے کسی کی گھر میں بھی کھس سکے کسی کو بھی اٹھا سکے کسی کو بھی مار سکے کسی کا بھی گھر تھوڑ سکے کسی کے خواتین کو آرازہ کر سکے یہ سادش آج نہیں تو قلبی نقاب ہوگی اور یہ قوم کے سامنے آئے گی اسی طرح عمران خان جو پاکستان برمے پاکستان کی عزت کا سبب بنا جنہوں نے پاکستان کا علم تھامہ وہ دنیا جیت کے لے آیا جو دردی کے سینے پہ دنگی کی طرح چمکتا عمران خان ہے آج اس کو بھی غددار اور دشتگر کہا جا رہا ہے یہی عمران خان تھا جب پاکستان کو دشتگر دیسی ٹھوڑا جا رہا تھا آپ سب کی چکے سر ہوتے تھے آپ کو ڈوم اور کا حکم ملتا تھا عمران خان نے ابسلوٹلی ناٹ کہا آپ کے دور میں چار سو ٹون حملے ہوئی عمران خان کے دور میں ایک ٹون حملہ نہیں ہوا عمران خان نے پاکستان کو ٹررئرزم سے ٹوریزم کی پہچان دلا دی جب اسلام کو دشتگردی سے ٹھوڑا جا رہا تھا تو بڑے بڑے مولوی اور مفتی بھی خاموش تھے قیادت بھی ساری خاموش تھی سیاسی مولوی خاموش تھی لیکن عمران خان نے دنیا میں اسلاموفوبیہ کے خلاف عرادات منظور کرائے اور پندرہ مارچ عالمی دن آج اب منہ آیا جاتا ہے اسلاموفوبیہ کے خلاف عمران خان فلسطین اور کشمیر کے سفیر بنے عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں لے کے گئے جب انڈیا نے پاکستان کو ملیانگ سے دیکھا تو انڈیا کے غرور کو ابنندن کی صورت آسمان سے گرتے دنیا نے عمران خان کے دور میں دیکھا عمران خان نے پاکستانیوں کو متحد کیا جب آپ تقسیم کی بات کرتے تھے جب آپ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اپنی سیاست کیلئے مفادات کیلئے عمران خان نے ان کو پاکستانی قوم بنایا امن کا درست دیا خوب الوطنی کا درست دیا پاکستان کی بات کی آج ان پہ آپ غددار اور دہشت کرتی کا الزام لگاتے ہو شرمانی چاہیے تم لوگوں کو اور میں اتنا کہوں کہ نصب دہشت کرتی کی جنگ میں قربانیاں تھی لیکن ابھی پھر سے ایک دفعہ میرے پاکستان میں ہمارے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی جب کوشش کی گئی تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آیا اور اپنا امنیتیمی بنایا اپنی جان پر گیل کر اپنے پاکستان کے امن کو عزیز رکھا اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی سازشیں اور آپ کے بیان یہ تمام ناکام ہوں گے میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میری پاکستانی قوم ڈرو مت دبو مت تم حق پر ہو ڈٹ کڑ کڑے رہو یہ بیان یہ بناتے ہیں چالے چلتے ہیں یہ خدای کے دعویدار ضرور ہے خدا نہیں ہے یہ ہماری زندگی موت کے مختار نہیں ہے یہ عزت اور زلدت کے مختار نہیں ہے تاریخ تاراج کریے گی ان کے بیان یہ اگر ہماری زندگیاں نہ کر سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی